یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو راشد رضا ہیں ٹوائلٹ کا جو رخ ہونا چاہیے وہ کعبے کی طرف پیٹ یا چہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلق سے پوچھا ہے تو کعبے کی طرف پیٹ کر کے یا چہرہ کر کے کعبے کی طرف دونوں چیزے یعنی ویسٹ سائیڈ میں چہرہ کرے یا پیٹ کرے ایسی صورت میں ٹوائلٹ کرنا یعنی چھوٹا بڑا ستین جو کچھ بھی ہو ٹوائلٹ باتروم کچھ بھی ہو یہ جو ہے نا وہ دونوں صورتوں میں ناجائز گناہ اور حرام ہے تو اس لئے اگر ٹوائلٹ کا روخ ہی ایسا ہوگا تو مجبوری میں گھر والے بھی اور مہمان بھی آنے والے لوگ بھی اس کے اندر بے خیالی میں اس طرف ہی چہرہ یا مو کر کے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ میں مفتلا ہوں گا اور جس نے یہ کروایا ہے معاملہ اس کے اوپر ایک طریقے سے گناہ جاریہ والا معاملہ ہوگا اور یہ سچویشن گھر کے اندر بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ اس پر توجہ بہت زیادہ کم دیتے ہیں فیلحال نئی جنریشن جو آج کل چل رہی ہے جو اپنے کمائی سے گھر بنواتی ہے تو بس وہ موڈل کے اوپر زیادہ دھیان دیتی ہے نقشہ پر دھیان دیتی ہے کہ گھر وی آئی پی اور فینسی ہونا چاہیے اس میں شریعت کے کیا تقاضے پورے ہونے چاہیے اس کا بالکل خیال نہیں ہوتا ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے گھر کے معاملے میں چاہیں وہ شریعت کے تقاضے ہوں یا اپنی صحت کو لے کر فائدے کے تقاضے ہوں یعنی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گھر کی وینڈو کی سینگل پہ ہو کہ سورج گھر کے اندر روشنی اس کی آئے گی نہیں آئے گی یا دوسرے معاملات بے پردگی کے تو نہیں ہوں گے گیٹ یا کھڑگی اس طرف ہو کہ دوسرے کی چھتیا گھر کا معاملہ ہو بے پردگی کا گھر میں خواتین کے رہنے والے وہ بھی نہ ہو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے باقی سب سے اہم جو چیزیں وہ ہے کہ لیٹرنگ کا جو رکھ کعبے کی طرف ہونا یا باتروم کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کی شیٹ رکھتے وہ چہرہ کعبے کی طرف لیتا ہے تو یہ بھی گناہے ایک اسیس ریلیٹڈ میں چھوٹا سا واقعے بتاؤں ایک دفعہ ہمارے پڑوس کا گھر بن رہا تھا تو گھر بنوانے مزدور جو تھا چھت پہ کام کر رہا تھا ان کی ٹوائلٹ چھت پہ بن رہی تھی تو میں اپنی چھت سے اس کو دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے تو اس نے جو روح اس طرح سے ڈیزائن کر رہا تھا کیونکہ ٹوائلٹ تو چکور ہوتا ایک طریقے سے اس میں شیٹ چاہے کدھر بھی آپ رکھوا دو تو اس نے جو شیٹ رکھی وہ رکھی کعبے کی طرف تو جو گھر کے مالک تھے میں نے ان کو آواز دی میں نے ان سے کہا یہ جو شیٹ مزدور رکھ رہا ہے کعبے کی طرف رکھ رہا ہے اس کو بدلواؤ تو انہوں نے بھی اس سے یہ بات بولی مزدور سے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی اس کی شیٹ تھوڑی سی چینج کر دو وہ کعبے کی طرف ہو رہی ہے اس کو تھوڑا ورٹیکل روٹیشن کے اندر کر دو تو وہ مزدور جو تا وہ بولا نہیں نہیں صحیح ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کعبے کی طرف پیٹ ہے کعبے کی طرف چہرہ نہیں ہے پیٹ ہے چہرہ منائے صرف تو میں نے کہا بھائی پیٹ ہو یا چہرہ ہو ہے تو کعبے کی طرف ستر تو کھولے گا نا ایسی صورت میں تو آپ کو اس کو بدل دینا چاہیے جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ مجدور مجھ سے بولا آرے بھائی ہم نے ہزاروں گھر بنائے ہیں ایسے ہی رکھتے ہیں ہم اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا کعبے کی طرف ہم چہرہ نہیں کرتے ہم کچھ جانتے ہم صرف پیٹ کرتے ہیں کعبے کی طرف تو اس لئے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ہم نے بہت ساری لیٹرنگیں بنائی ہیں آج تک ہزاروں گھر بنائے ہم نے سب ایسے ہی بنائے تو میں نے اس سے کہا اگر آپ کو اتنی نولیج ہے تو آپ یہ مزدوری کا کام کیوں کر رہے ہیں چھوڑ کے آپ مسجد میں پہنچ جاؤ امام بن جاؤ اگر آپ کو زیادہ نولیج ہو سارے اماموں کو باہر نکال دو آپ ہی مسجد کا مسلحہ سمال لو اگر آپ ہی یہ کام کرو گے مسائل بتانے کے تو باقی امام تو مسجد کے اندر بیکار ہے نا ان کو نکال کے آپ کھڑے ہو جاؤ مسلحے پر بہر حال وہ بندہ مانا نے اس نے شیٹ ویسے ہی رکھی اور ان کے گھر والے بھی اسی بات پہ وہ راضی ہوئے گا اب یہ دیکھو ایک طریقے سے جب اونر ہے اس سے وہ بول رہا ہے کہ بھائی تو میرے گھر کا ایسا ڈیزائن کر ویسا گھر تو بنانے والے کو چاہیے کہ جیسا بندہ پیسے دینے والا کہہ رہا ہے ویسا بنا دے اگر اس میں کوئی دکت نہ ہو بنانے میں اگر اس میں بنانے میں دکت ہے تو اسے بتا دے کہ بھئی آپ یہ بنوارے ہوئے آپ کو نقصان ہوگا تب تو بندہ اپنی وائنڈ چینج کرے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹویلٹ کا روخ ادھر نہیں ادھر کر دو تو اسے کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بحث پہ لگا دینا اور اونر کو اس پہ خاموش ہو جانا ایک طریقے سے دونوں ہی کا اس کے اندر گناہ کا معاملہ ہے کیونکہ جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو لازم ہے کہ بھائی منع کر دیں اگر اس کا روخ نہیں بدلتا ہے یا تمہارے بس کی نہیں ہے یہ کام کرنا آپ دوسرے کو لے کر آؤ اس کو فارق کرو اس کا پیسہ دے کے کہ بھائی تم جاؤ دوسرے سے کام کرائیں گے جب آدمی کسی چیز کا پیسہ دے کے کام کراتا ہے تو اپنی سیڈسفیکشن بھی ہونا ضروری ہے شریعت کے تقاضے پورے ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ پیسے فری میں نہیں جاتے اس لئے کام کرنے والوں کو بھی چاہیے چاہے کام کیسا بھی ہو گھر کا ہو فرنیچر کا ہو کیونکہ جیسا جس کے انڈر میں آپ کام کر رہے ہو وہ پیسہ جو بندہ دے رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میری چیز کو ایسا ہی ڈیزائن کرو تو آپ اس کو ویسا ہی ڈیزائن کرو جب تک کسٹومر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جب تک معاملہ اچھا نہیں ہوتا خاص طور سے جہاں ناجائز اور حرام والا معاملہ ہوتا ہے تو انبن بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال اس نے شیٹ جو نا مزدر نے بدلی نے اس نے مسائل بتانا شروع کر دی میرے کو کہ یہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہم نے ہزاروں بنا دی اب اس کی ہزاروں ٹویلٹ کعبے کی طرف بنا دینے سے تو مسئلہ بدل جائے گا کہ میں نے ہزاروں بنائی ہیں اور ہوا کچھ نہیں اور ہوا کچھ نہیں سے کیا مراد ہے کیا لوگ گناہ کر کے انتظار کرتے ہیں کہ ہاتھوں ہس حضہ ملے گی تو ہم مانیں گے یہ غلط تھا اور اگر ہم زندہ ہیں تو کچھ مطلب کہ وہ غلط ہی نہیں تھا تو اس کا پتہ تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ہزاروں ٹویلٹ جو بنائی ہیں وہ صحیح تھی یا نہیں تو یہ تصور کہ ہم نے ہزاروں ٹویلٹ بنا دی کچھ نہیں ہوا تو ہونا کیا تھا پتھر تو آسمان سے گرنے نہیں تھے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ غلط کام کرتے ہوئے کہ اگر غلط کام کر کے بندہ سیف ہے تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ اس کو محلت دی گئی ہے ابھی توبہ کر لے اگر اس کو نصیب ہو توبہ ورنہ یہ کہ قبر میں تو جانے کے بعد معلوم اس کو چلی جائے گا کہ میں نے جو رخ کعبے کی طرف کراتا اس کا کیا ہے دوسری بات جو ہزاروں ٹویلٹ بنائے گئے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں کعبے کی طرف اب ظاہر ان کی فیملی والوں کو تو استعمال ویسے ہی کرتے ہوں گے نا تو فیملی میں بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں چیک کریں کہ کعبے کی طرف چہرہ یا پیٹ تو نہیں ہے اگر ہے اس کو بدلوانا پوسیبل ہے تو ان کو لازم ہے کہ اس کو چینج کرائیں پہلے ہی جلد سے جلد پہلی فرصت میں اگر چینج کرانے کسی وجہ سے پوسیبل نہیں ہے مان لو کوئی کیس ریر کیس ایسا ہے کہ چینج نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ بیٹھنے کی ڈائریکشن بدلنی چاہیے یعنی پھر وہ اگر ورٹیکل ہو تو اس پہ ہوریزنٹل بیٹھا جائے ہوریزنٹل ہو تو ورٹیکل کر کے بیٹھا جائے اس طرح بیٹھا جائے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ اور نہ پیٹ اگر شیٹ بدل نہیں سکتی ٹوائلٹ کی تو پھر اس میں بیٹھنے کی لوکیشن کو چینج کرنا چاہیے کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس میں بیٹھ چہرہ گھما کے بیٹھیں اور گھر میں بھی تاقید کرنی چاہیے کہ بھئی چہرے کو گھما کے بیٹھیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اس میں گھر میں بے خیالی میں اس پہ توجہ نہیں دیتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایسے میں سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا